بول نیوز ہیڈکوارٹر سپریم کورٹ جانے کا اعلان مہنگائی کا طوفان اور مزید تھنڈ بڑھنے کا امکان یہ سب بھی ہوگا سب سے پہلے آپ بتائیں گے کراچے کی سیاست میں حل چال متحدہ دھڑے کو متحد کرنے کا مشن گورنر سنگ کی راب گئے پاکستان ہاؤس آمد کامران پیسوری نے مصطفیٰ کمال لورانیز قائم خانی سے ملاقات کی ساتھ چلنے پر اتفاق سرائے کے مطابق اتوار کو بڑا اعلان متوقع ہے گورنر سنگ کا کہنا ہے کہ میں جوڑنے آیا ہوں توڑنے نہیں تلافات سے چھوڑ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاننا ہوگا مصطفیٰ کمال بولے کہ ملک پہ لوگ کے پاس پانی گیز دوائی نہیں ہے مسال کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی کہ یہ جو شہر کراچی ہے جو سب کا دوست ہے سب کا دوست ہے یہ شہر کراچی لیکن بڑے عرصے سے مجھے اس کا کوئی دوست نظر نہیں آئے کوئی مسیح نہیں آئے گا ہمیں خود ہی مسیح بننا پہلے گا ہمیں خود ہی آگے بڑھے کوئی ایک حکومت کوئی ایک گروپ گروہ وہ ان مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتا ایسے مواقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کو انکلوسف انکلوسف پولٹیکس کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ جھڑنے والی پولٹیکس کی ضرورت ہوتی ہے شہر کے مسائل کے حکوم کے لیے کوئی بھی آئے اور آگے چلے میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں شہر کے لوگوں کی ملائی کے لیے ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے جڑ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری ایم کیم سے ڈائریک یا ڈائریک خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے نہ آج تک ہوئی ہے فاروق ستار نے ایم کیم اتحاد کو سیاسی اور معاشر مایوسی کے لیے امید کی کرن قرار دے دیا بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آخرین اننگز کھل رہے ہیں نوجوانوں کے نئے چہرے سامنے آنے چاہیے ہمیں غلطیاں نہیں کرنی ملک جس بہران سے گزر رہا ہے سیاسی جو ماز آ رہی ہے بڑی جماعتوں کے درمیان اور پھر جو معاشی بہران اس وقت سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں مایوسی کا دور دورہ ہے آخری ٹرین ہے جو کہ اسٹیشن سے لگی ہے پہلے میں ڈائی سالوں سے لگ کر یہ کام کر رہا تھا کہ سب کو ایک ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارے درمیان ہم سب ایک جماعت یعنی ایمکی ایم میں سم ہو سارے دھڑے بندیاں ختم ہو دس اور میں غلطیاں نہیں کرنی جو پہلے کی ان کا اضالہ کرنا ہے اور نئے میچ کی ٹیم تیار کرنی اور یہ میچ بھی بچانا ہے گورنر کامران ٹیسوری صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں وہ پروں کو کھول زمانہ اڑانے دیکھتا ہے زمی پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے خبروں میں آگے آپ جان سکیں گے ملگی رہتجاج کا اعلان متحدہ کو متحد کرنے کا مرشان عوام نے فیصلے کو خوشائن قرار دے دیا کہا بہت دیر کی محربہ آتے آتے کراتے کراچی کے عوام کے لیے سب کو یکجہ ہونا ہوگا ذاتی مفاد کے بجائے عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے بھئی ایک ہو رہے ہیں دھڑے علیدہ علیدہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ایک ہوں گے تو مینیجریٹی ہوگی جب زیادہ زیادہ لوگ نے زیادہ پاور ہوگی اچھا ہو جائے گا یہ عوام کے لیے اردو بولنہ لوگ کے لیے سب ایک ہو جائیں گے اچھا ہے رہا معاملہ جو چلنے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اگر یہ خوش جاتی ہے تو اچھی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا آن سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان فواج حدری کہتے ہیں مہنگائی بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف میں احتجاج کریں گے عمران خان دین ہفتے بعد تحریک کو لیٹ کریں گے ٹیکنوکریٹ حکومت کی شکل میں تین غار ملکی قبضے کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے تحریک انصاف ملک کیر احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی تین ہفتوں کے بعد عمران خان انشاءاللہ اس تحریک کو جوائن کریں گے ہم دوبارہ سڑک کے اوپر ہوں گے اور یہ سلسلہ جب تک یہ حکومت نہیں جاتی انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جاری ہوگا اور ایک بڑا احتجاج آزم سباتھی صاحب کی رہائی کے لیے سنوار کو اسلام آباد میں ہوگا جو بھی ٹیکنو کریٹس آئیں گے وہ معاملات کو نہیں سنبھال سکیں گے سارا جو قصور ہے وہ آپ کا نکلے گا یہ بھی ایک اور ایسے ہی آئیڈیا ہوگا جو بری طرح پٹ جائے گا ایسے آئیڈیاز نہ سوچیں آئین کے تحت نئے انتخابات پاکستان کے مسائل کا واحد حل ہے ہم استماعی استیفے دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کوئی سفیکر صاحب کے لیے ایٹرٹینمنٹ کا بندوبست نہیں کیا ہوا ہمارے استیفے آپ کے پاس آئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں لہٰذا آپ ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں دوبارہ سپریم کورٹ ہمیں بتائیں کہ اب اس مسئلے کا کچھ بھی کریں الیکشن نہیں کرائیں گے سیفوں سے خوف زدہ راجہ نے نئے بہانے تلاش کر لیے سپیکر قومی ساملی کا پی ٹی آرکان کے استعمالی استیفے منظور کرنے سے انکار راجہ پر بے سرشف کی ترک انصاف کے وفظ سے معذرت اس سے پہلی آرٹیکل سکسٹی فور آپ دی کانسٹیوشن آف پاکستان کی شک میں یہ ہے کہ استیفہ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ سپیکر کا سیف کا یہ فیصلہ جو باعث ہے کیا یہ جو ہمارے گیارہ ایمینیز یہ جو آپ لوگ نے ڈینوٹفائی کی تھی کیا اس نے آپ کے پاس جو ہے کوئی ریٹنگ میں دیا تھا اس وقت استیفہ سپیکر کے پاس آتا ہے تو سپیکر اس میمبر کو بلائے گا اور برکل پرائیویسی میں کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استیفہ خود لکھا ہے اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ کوئی پریشر ایک طرف آپ پیسلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائیں میرے سارے میں جو ہے نا ہند ریٹنگ پر دے دیں اور دوسری طرف جو ہے نا آپ پھر گیارہ لوگوں کی ریٹنگیشن منظور کرواتے ہیں شاہو قریشی صاحب اس دن کرے ہو گئے انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیوٹ سے ریٹنگیشن دے رہے ہیں جمید آشمی صاحب نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس گیا بھی اور انہوں نے اس کو کٹیکاری کی نہیں کہا کہ جو فلور پہ آکے بات کرتا ہے اس کی ریزگریشن جو ہے نا مجھے ہوتی ہے حکومتیں بیک گراؤنڈ مذاکرات میں لانگ ٹرم حکومت مانگی تھی پی ٹی آئی رہنما اصد کیسر کا بڑا انکشاف کہا لانگ ٹرم حکومت کسی صورت قبول نہیں اگر ایک چیز کنسٹیوشن میں نہیں ہے کانون میں نہیں ہے تو کیسے ہو سکتے ہیں اس طرح تو ملک نہیں بڑھ سکتا کہ آپ حسن نہیں کرتے تو آپ ارولاد صورت میں کوئی حکومت سے روکنا چھانے ہیں تو بلکل بھی پروپوزل ہے یہ کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں حکومت نہیں یہ مطلب ایک انفارمنٹ ڈسکیشن تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ پروپوزل بھی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہے یہ پروپوزل ہمیں بلکل قبول نہیں ہے سپیکر کی پی ٹی آئر اقین کے استیفوں کے نوٹفیکیشنز کے اجرہ میں غیر کارونی تاقیر اور بہانے باسی کا معاملہ اوکارا کے رکن قومی سطمن قومی سطمنی سردار طالب نکی کا بیان سامنے آ گیا کہا سپیکر بہانی نہ بنائیں اور ہمارے اجتماعی استیفے خبول کریں بسم اللہ الرحیم یارہ اپریل بائیس کو ہم نے اپنے چیئرمن عمران خان صاحب کی حکم پہ استیفے دے دیئے تھے اجتماعی استیفے دیئے تھے اس میں میرا بھی استیفہ تھا میں آج بھی اپنے استیفے پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ اپنے چیئرمن کے ہر حکم پہ لاب بیک کہوں گا جو لوگ استیفے نہیں دینا چاہتے وہ نہ دیں میں ان کو کہتی ہوں وہ جانے اور عوام جانے عوام کا فیصلہ کچھ اور ہے اور نظام کا فیصلہ کچھ اور ملکہ بخاری کی بول کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کہا ہم نے استیفے آئین کے مطابق دیئے 123 میں سے 25-30 لوگ آپ سے ٹاک شو میں کہتی ہوں کہ اگر حق اور باطل کی جنگ میں باطل میں جانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے جائیے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے پاکستان کی عوام جانے اور آپ جانے پھر نظام نے آٹھ مہینے کے التوا کے بعد سات مہینے کے التوا کے بعد گیارہ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسیمبلی کے ممبران کے استیفے قبول کر لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک کر کے ایک ایک کر کے ہم نے ممبران کو بلانا ہے تو گیارہ ممبران سے آپ نے بات کی تھی جن کو آپ نے مصطافی کروایا ساری پارٹی کے ممبران سارے سابق قومی اسیمبلی کے ممبران اپنے لیڈر کے اس کی قیادت میں متحد ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ڈی ایم حکومت کار کردے کی دکھانے میں ناکام ہو گئے یہ پوری کوششیں کریں گے الیکشن میں دیر ہو ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹس کا تجربہ ناکام ہو ماضی میں لائے گئے ٹیکنو کریٹ کہاں ہیں پی ٹو آئی رہنماء علی محمد خان کی پرگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہاں انہوں نے معیشت تباہ کر دی اور بے روزکاری پڑھا دی ہے ٹیکنو کریٹس کا تجربہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس کو ڈیلے کرنے کی اور پھر اس کے بعد اسی نکتے پر آئیں گے مزید تباہ کر کے کہ اب ہم سے نہیں ہو رہا اب آپ جانائیں یہ جو ٹیکنو کرین ٹائپ لوگ لائے گئے آج وہ کدہ رہے ہیں ان کے پاس تو وہ اخلاقی جواد بھی اب نہیں رہا معیشت ان سے تباہ ہو گئی ہے مہنگا ان سے کنٹرل نہیں ہوئی اور لائے اور 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 سورتحال آپ کے سامنے ہیں جب سپیکر کی کرسی سے استیفے قبول ہوئے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب کی طرف سے تو اس کو آنر کیا جانا چاہیے تھے نمبر ون اس کو نہیں آنر کیا لیکن اس سے زیادہ غلط کام جو وہ یہ ہے کہ جو محترم سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو گیارہ استیفے قبول کیے راجہ پرویز اشرف صاحب نے میلس پہ بطنیتی کی بنیاد پہ کسی کی خواہش بردی منشاہ پہ گیارہ قبول کی اوورسیز پاکستانی ملکی حالات سے پریشان عمران خان کو ملک کے لیے ناگزیر قرار دے دیا پیرس، سویڈن، سپین، دبائی میں مقیم پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ملک کی بہتری کا زامن سمجھتے ہیں عمران خان ہی وہی لیڈر ہے جو پاکستان کی بدترین معاشی بہران سے بہتری کی طرف گامزن کر سکتا ہے پاکستانی پوری ٹروم، اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہے یہ جو پاکستان پہ امپورٹن حکومت میں سنت کی گئی ہے ہم اس کی بارپور مضمت کرتے ہیں صرف گول نیوزی کو وہاں چینل رہ گیا ہے جو حق اور سچ کی آواز ہے اور جس نے ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہوا ہے ہاتھ ساب گبرانا نہیں، گڑا نکلا ہویا ہے یہ پی ڈی ایم گرنے والی ہے چھوڑنا نہیں ان کو اور یہاں پہ ہم احراج تحسین پیش کرتے ہیں بول نیوز کی تمام منیجمنٹ کو جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا عمران خان ہی واحد لیٹر ہے جو پاکستان کو مشکل بک سے نکال سکتا ہے ہم عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم بول نیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے حق اور سچ کی بات پر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم سب کو صحیح خطے پہنچا رہے ہیں ہمارا لیٹر عمران خان ہمارے ملک کے لیے ہی سب سے بہتر لیٹر ہے اور ہم تمام اوورسیز پاکستانی عمران خان سب کے ساتھ ہیں از اوورسیز پاکستانی ہم بول نیوز ایک ایسا چینل جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے اس کے توسط سے اپنے کپتان عمران خان کو یہ پریغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کال کے منتظر ہیں عمر زہور کی سابق اہلیا نے عمر فاروق زہور کے جھوٹ اور فریب میں لپٹے مکرو چہرے کو بے نکاب کر دیا بولی اس کی پریگرام ایسے نہیں چولے گا بے گفتگو کرتے ہوئے صوفیہ مرزہ نے کہا کہ عمر زہور فراڈیا انسان ہے اور فراڈ کے ذریعے پیسے کماتا ہے پتہ نہیں اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ عمر زہور نے فراڈ کیا ہوگا ایک فراڈیا ہے لوگوں کے فراڈ سے پیسے جمع کر کے کسی بیوہ کے پیسے لے کے کسی بیچاری لڑکی کے میری اولاد دے کے چلا گیا میرا زیور اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ ان کا بزنس ہے فراڈ کرنا یہ فراڈ ٹائکون ہے یہ بزنس ٹائکون نہیں ہے فراڈ ٹائکون is the right word for his whole family عمر فاروق زہور کا نام فراڈ ہے میں تو اس کو یہ جانتی ہوں کہ وہ تو کوئی بزنس مین میری نظر میں تو نہیں تھا جب تک میں رہی ہوں نہ اس کے کوئی آفیس تھا نہ کوئی اور تھا نہ وہ بینکر تھا پہلی بات وہ بینکر ہی نہیں تھا میری جو بیٹیاں ہیں وہ نہ کبھی میں نے کسٹڈی دی تھی اس کو نہ میری پیسوں سے پیسوں کے بات ہوئی ایک چیز ٹرو آٹ میں 2009 سے آن ورڈ آج تک سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہر فورم پہ ہوں اور اس نے صدف ناز اور زبیر کی بیٹیاں بنا کے میری بچیوں کو چونکہ نام ای سی ایل پہ تھے ان کو پاکستان سے سمگل کر دیا چیٹ جسٹس آف پاکستان تب افتخار چوہدی صاحب نے سوموٹو ایکشن لیا تھا ایسا باپ جو اپنی اتنات کا نام چینج کر رہا ہے وہ کتنا بے شرم بے حص اور بے حیاء ہوگا یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ سارے فراڈ ہیں اس کا بھائی ایک جو ہے وہ کومی ظہور اس نے کوئی مرڈر کیا ہے نوروے میں وہ بھی جیل میں ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھیں بے سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے